کراچی کا علاقہ لیاری دینا صرف منشاق فروشی کڈناپنگ فور رینسوم اور اب بھتہ خوری کے حوالے سے بھی سرے پارست ہیں اس حوالے سے مختلف ادامات کے دعوے ہوئے ایک ناکام آپریشن بھی ہے لیکن صورتحال آج بھی جونکی تو ہیں اس صاری صورتحال پر بات کریں گے اس وقت ہمارے صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایس ایس پی ایس ای ایو خورمارش خورمارش صاحب ویلکم این آر شو یہ بتائیے کہ لیاری کا ایک ناکام آپریشن بھی آپ کے سامنے ہے لیاری میں خود آپ کی پوسٹنگ بھی رہی لیکن اس وقت ایس سے قبل شہر میں جو بھتے کی صورتحال ہے جو پرچیوں کا اس وقت دور چل رہا ہے وہ بالکل اسی طرح ہیں بلکہ اس میں کافی حد تک تیزی آئی گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے لیاری کے مٹھی پر جرائیم پیشہ اپراد تو آخر پولس تو نہیں کنٹرول کر پاتی صحیح پہلے تو میں آپ کی تحصیح کر دوں تھوڑی سی کہ لیاری آپریشن ناکام نہیں تھا اسے وقتی طور کے اوپر روگ دیا گیا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مٹھی بھر جرائیم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف کام اس وقت بھی ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ لیاری میں ہوا تھا وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہہر میں اس وقت دستی بم پھینکے جانے کہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں بتا خوری کے واقعات ہیں تاجی کمیونٹی پریشان ہیں عام آدمی پریشان ہیں دیشتگردی کے خوف کے حوالے سے پچھلا رمزان کچھ اچھا نہیں گزرا اس حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خطشات ہیں امکانات ہیں دیشتگردی کے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بتا خوری کے حوالے سے ٹیک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بتا خوری کے حوالے سے ہم نے گینز آئیڈنٹیفائیڈ کیے ہیں ان کے خلاف ہمارے آپریشنز ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہم پکڑ لیں بات صرف اتنی ہے کہ رمزان کے حوالے سے تھوڑا سا کرائن راب جو ہے وہ اپ ہوتا ہے اور ہمیں اس کے لیے ہم اپنی پریپریشن رکھتے ہیں اسی طرح سے ہماری ساری ڈیپلائیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم اپنے ورک کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک سو چالیس اپلیکشنی مجھے مرسول ہوئی ایکسٹارشن کے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ 50 ایسی اپلیکشنز تھی جس میں کال آنا بند ہو گئی 32 اپلیکشنز ایسی تھی جس کے اندر فیملی میمبرز انوالف تھے آپ نے تو صورتال کچھ ایسی بتا دیئے جسے شہر میں سب کچھ بہت اچھا ہے اس کا مطلب ہے شہر میں سب کچھ پر اچھا ہے تاجر برادری ایسی شور مچا رہی ہے تاجر برادری کی ہی طرف سے میں بات کر رہا ہوں ہماری بہترین کارڈنیشن ہے تاجر برادری کے ساتھ میرا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اس کو ہائپ دیا جا رہا ہے یا جتنا اس کو بکھایا جا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ لیاری اپریشن ناکام نہیں ہوا اسے وقتی طور پر روکا گیا لوگوں کے پاس جو پرچیاں آئیں اس لیاری اپریشن کے بعد پہلے دس لاکھ کیا آئی تیزی تو اب وہ پچاس پچاس لاکھ تک کی بھی آئی ہے اس میں یہ تھا مینشن تھا اس میں یہ دیکھ لیا پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو آپ کے اتنا لیاری اپریشن جو ہے وہ کام نہیں ہو یہ پرچی لکھنے کو تو آپ کسی کو کچھ بھی لکھ دیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہو گیا اور دیکھ لیا اگر پولیس کچھ نہ بگاڑ سکی تو ان کے بڑوں کا بھی تو پولیس نے بگاڑا ہے نا اور جو کچھ کیا ہے وہ پولیس نے کیا ہے اور آپ کو اپنی پولیس پر یقین رکھنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ